موسیقی جو برائی کا حکم کرے اور بھلائی سے روکے یہ بنافق کی صفت ہے اور اپنے ہاتھ کو بند رکھے اللہ کے راستے میں خرج ہی نہیں کرتا ہاتھ کھلتا ہی نہیں اور نعوذ باللہ خدا کو بھولا ہوا ہے یاد ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے کبر ہے حشر ہے حساب بیتا ہے یاد ہی نہیں اس لئے آج کی جو آیات ہم نے پڑی ہیں قرآن پاک کی اس میں اللہ یہی بیان اب اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا اللہ نے ان کو بھلا دیا یاد رکھیں کہ نسیان تو صفت علم ہے اللہ تو کبھی بھولتا ہی نہیں لَا يَلِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَا اللہ پاک نہ تو بہکتے ہیں نہ بھولتے ہیں یہاں کیسے آیا بھولا دیا اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ اگر نسیان کے مقابلے پہ نسیان ہو وہ صفت علم یعنی جیسے نے تجھے بھولایا اس کو اللہ نے رحمت سے بھولا دیا تو یہ صفت شان ہے ایسے کہنا ہے کہ اللہ بھولتا ہے وہ تو کفر ہے جیسے يَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ ایسے اللہ کہیں گے اللہ مقر کرتا ہے وہ تو کافر ہو جائے گا لیکن ان کے مقر کو توڑنے والا اللہ تعالی واللہ خیر الماکرین اس لئے فرمائن نسل اللہ فنسیہم ان نے اللہ کو بھولایا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے بھولا دیا جیسے قرآن فرماتے اللہ قیامت میں ان کی طرح دیکھیں گے بھی نہیں حالانکہ ہر چیز تو اللہ کے سامنے ہیں تو نہ دیکھنے کا کیا معنی نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے تو گویا ان نے نہیں دیکھا ہے جیسے اللہ فرماتے اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور دوسر جگہ آتا ہے اللہ ان سے سوال فرمائیں گے معنی رحمت کی بات نہیں کریں گے ورنہ زجر کی بات تو کریں گے کہتے ہیں ایک مولی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ نفل جو ہے یہ ہم نے خود بنائے گے یہ اضافہ جو ہے نا قرآن میں ہے نا حدیث میں اس کا معنی کیا کرو گے بس ایک زد ہے اس کا کیا علاقہ ہے پہلے نفل چھوڑائیں گے پھر انشاءاللہ تو اسے سنت چھوڑوائیں گے پھر انشاءاللہ نباز بھی چھوڑا دیں انگا مشینی